اسلام علیکم ایبیوان مائن ایم ہے سینہ آپ دیکھ رہے ہیں چینل بی آلائی آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے آڑو کا جیم یعنی پیچ کا جیم بہت ہی زبردست گھر میں بہت ہی بہت ہی بہت سانی بن جاتا ہے ویسے بھی جیم جو ہے بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور آڑو کا جیم جو ہے میں اس لئے بنا رہی ہوں جن لوگوں کو کھانا حضم نہیں ہوتا اس کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر گردوں کے لئے تو آڑو ویسے ہی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور جن لوگوں کا ڈائلائسس وغیرہ ہوتا ہے ان کو تو آڑو ڈیلی جو ہے دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست جو ہے یہ جیم جو ہے ہمارا تیار ہوا ہے آپ اس کو گھر میں بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے گھر میں آرام سے تیار ہو جاتی ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ دیکھ رہے ہیں بی ال آئی چینل بی ال آئی چینل میں میں آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آج بہت ہی زبردست آڑو کے جیم کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کو انشاءاللہ وہ پسند بھی آئے گی ٹھیک ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں صرف دو ہی انگریڈینس یوز ہوں گے دو ہی انگریڈینس ہے یہ جیم جو ہے بن جاتا ہے تین میں نے آڑو لیے تھے ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو چھیل کر ان کی جو ہے کٹنگ کر لی ہے اس میں ہم بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو ہم دمپے رکھ دیں گے جس طرح کے آپ آلو دمپے پکاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس میں شوگر ایڈ ابھی نہیں کرنی ہے شوگر ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے جب یہ بالکل نرم ہو جائیں گے لیکن آپ نے سخت آڑو ہوتے ہیں اس کا بھی جیم بن جاتا لیکن اتنا مزے کا نہیں بنتا اور اس میں پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نرم لیتے ہیں آڑو تو وہ آڑو دمپے رکھیں گے دس منٹ میں وہ بالکل حلوہ بن جائیں گے ایک دم سرما بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شوگر ایڈ کرنی ہے بہت ہی سمپل اور سادہ ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پہلے سے ہی جو ہے کٹ کر لیے ہیں تین جو ہے میں نے آڑو لیے ہیں اور فور ڈی سپون جائیں شوگر لیے ہیں آڑو آلڈی تھوڑے سے میٹھے ہوں تو شوگر ایتنی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو ہم جو ہے چولے پر رکھیں گے دمپر ڈھکن دے کر دس منٹ بھاپ میں اس کو پکنے دیں گے تو رکھتے ہیں جی میں نے چولے پر جو ہے رکھ دیا ہے پین کو اور آنچ کو ہم نے بلکل ہی زیرو آنچ ہلکی بلکل جو ہے زیرو آنچ رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ تاکہ جل نہ جائیں ٹھیک ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور میں نے اس کو کور کر دیا ہے دس منٹ بھاپ میں اس کو ہم پکنے دیں گے اس کے بعد جب یہ بلکل پیسٹ کی شکل اکتیار کر جائے گا یعنی اس نے ظاہر تی بات ہے آڑو جو ہے وہ نرم ہے تو اپنا پانی بھی چھوڑیں گے تو وہ اپنے ہی پانی میں خود بھاپ میں بن جائیں گے اور اس کے بعد ہم شگر ایٹ کریں گے پہلے آپ نے شگر ایٹ نہیں کرنی ورنہ جو ہے آپ کا جیم بزار جیسا نہیں بنے گا بلکل چیڑا چیڑا سا بنے گا تو آپ نے اگر بزار جیسا بنانا ہے تو بلکل جو ہے میرے طریقے سے بنائیے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو دم پہ دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے یہ ایک حلوے کی شکل اکتیار کر چکا ہے کیونکہ اپنے ہی پانی میں یہ بہت ہی زبردست طریقے سے پک چکا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بلکل نرم والے آڑو لیے تھے ٹھیک ہے اب ہم اس میں شگر ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اور شگر کو ڈیزولف ہونے دیں گے جی شگر جو ہے اچھی طرح سے ڈیزولف ہو چکی ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی زبردست سا بزار جیسا جیم جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جی میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بزار جیسا جیم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ اس کو ناشتے میں جو ہے نوش فرما سکتے ہیں مہمانوں کو بھی دے سکتے ہیں بلکل بزار جیسا بنا ہے اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں جیم کو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا جیم کیسا بنا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک رام سے پہنچ جاتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کمنٹ دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے سے ضرور ڈائک کیجئے گا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں جو بلسکتے ہیں اللہ حافظ جو بلسکتے ہیں